ایکس مسلم سائل ایسا کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے سکرپچرز ہیں جس کے کارن اسلام کے اندر ان کو چھوڑنا پڑا اور کٹرپنتی طاقتیں جو ہے ویوش وہ سپریم ہو گئی اور کچھ ایسی چیزیں جو ری فارم ہی نہیں ہو سکتی اس پہ مولانا پیر علی قادری جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انہیں الگ الگ سکرپچرز کوٹ کی ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا پیر علی قادری پھر میں سمیر آپ ایکس مسلم سمیر آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں سائل اور پہلے آئیں گے مولانا پیر علی قادری مولانا پیر علی قادری صاحب دیکھے صاحب یہ ہمارا دیش ستنتر ہے اور یہاں پر کون کون سے مذہب پر رہے گا کون سے مذہب پر جیے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا یہ دیش ہمارا ستنتر ہے اور وہ جو بندہ ہے آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا وہ بھی اس دیش کا ناغرک ہے تو حساب سے اس کو پوری آزہ دیئے وہ کسی بھی دھرم کو اپنا سکتا ہے رہا سوال امام احمد رضا خواب فازل برلوی کے فتوے کی بات ہو رہی تھی علیہ شرف الدین صاحب کے بارے میں تو فتوہ ایک الگ چیز ہے شرعی حکوم ایک الگ چیز ہے شریعت میں جو معاملہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہیں اور اس حساب سے علیہ شرف الدین صاحب ہو یا علی خادری ہو دیر اسلام میں ہے اس حساب سے دینی بھائی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں اگر مولانا قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھنے سے ایک انسان مسلمان رہتا ہے تو قادیانی کو یہ لوگ کافر کیوں سمجھتے ہیں دوسرا پھر یہ کہے کہ احمد رضا خان برلوی رحمت اللہ علیہ جو ہے جو یہ فتوہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہابی غیر مقلندوں کا زبیہ حرام ہے کیونکہ یہ کافر اور مرتد ہے تو کہیے لائی میں کہ احمد رضا خان برلوی صاحب نے گلت فتوہ دیا ہے گلت باتیں اپنی کتاب میں لکھی ہے احقام شریعت کتاب کا نام ہے پہلے یہ کلیریفائی کریے اس طریقے سے دھوکہ دینے سے کام نہیں چلے گا کادری صاحب پردیب پہلے تو مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ بندہ اس ڈیویٹ میں ہے اور اگر مجھے ہوتا تو میں شاید اس ڈیویٹ میں نہیں آتا کیونکہ گیان ویپی کا مسئلہ مجھے بتلایا گیا تھا اور میں گیان ویپی پر گفتگو کرنے کیلئے آیا تھا کادری جی میری بات سنیے جو شخص دین اسلام چھوڑ گیا ہے کادری جی دیکھیں آپ بہت سینئر اسلامک سکولر ہیں میں فرسلی آپ کی کہا آپ سینئر اسلامک سکولر ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ کے ترق جو ہیں اگر یہ بندہ ناجائز بات کر رہا ہے تو آپ کے ترق اس کو ایکسپوس کر دیں گے اس نے کوئی سوال پوچھے بھلے کوئی بھی دھرمو ہندو دھرمو کریشن دھرمو اسلام دھرمو جس میں بھی کٹرپنتی چیزیں اس میں کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا میں تو اس میں کوئی سٹینس نہیں لے رہا ہوں پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں میں کچھ سٹینس نہیں لے رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ کٹرپنت کے خلاف کھل کر بولا جائے یہ آپ سے کچھ سوال پوچھ رہا ہے کیونکہ یہ پہلے اسلام سے فالو ہی نہیں کرتا تھا یہ اسلام کو پریچ بھی کرتا تھا یہ سمیر جو ہے یہ تبلیقی سے جڑا تھا مطلب یہ سب ڈیواؤٹ مسلم ہیں اور یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ سکرپچرز کے اندر یہ ویواش ہو گیا ہے ایسی سٹینس میں جس میں ان کو اسلام چھوڑنا پڑا تو یہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں ابھی ویکتی کی آزادی تو ایک مسلم کو بھی ہونی چاہی ایک مسلم کو بھی ہونی چاہی ہر بھارتی ایک ہونی چاہی تو اس میں آپ اتنا بوکلہ ہیں نا بتائیے اس کو جواب دیجئے آپ اس نے کچھ سوال پوچھ گئے سنیے پردیپ اچھے اچھے آکے چلے گئے یہ بچے سے کیا بکلائیں گے جواب دیجئے رہا سوال احتراز کے جواب دیجئے ہمارے دھر میں ذرا خاموش بیٹو خاموش بیٹو بابا ذرا خاموش بیٹو تم رہا سوال جس نے اسلام دھرم میں رہتے ہوئے بھی اسلام دھرم کو چھوڑ دیا اس شخص سے بات کرنا ہم اپنی تومی سکرپچر آپ کی کہتی ہے کہ جو اسلام چھوڑ دے اس کو مار دو کیوں ہمیں جینے کا حد نہیں ہے سمجھے آپ اور رہا سوال قادری صاحب ہمیں جینے کا حق نہیں ہے کہ یہ جو بات ہے ٹی وی پر ہونے کی نہیں ہے قادری صاحب ہمیں جینے کا حق ہے یا نہیں ہے سونن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چونسٹھ سونن نسائی سونن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پینسٹھ چار ہزار فور ڈاؤزن سکسٹی سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن سونن نماجہ بلوگل مرام بلوگل مرام ون ٹو فور ٹو آپ کی سکرپچر میں لکھا ہوا ہے جو اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو ہمیں جینے کا حق نہیں ہے کیا قادری صاحب میں نہیں میں کتابوں کی بات بتا رہا ہوں یا تو بول دو کتابوں میں غلط لکھائے ارے سن رہے بڑک جاتے ہیں پاگل سن پہلے سن پاگل بول رہے ہیں ہندوستان میں رہتا ہے ہندوستان میں رہتا ہے تو کوئی بھی مذہب پہ جی لے اسلام میں کیا ہے تو چاہے ہندو ہو جا تو چاہے کرسٹین ہو جا تو چاہے بود ہو جا تو جو مذہب تو خبول کرنا چاہے کر سکتا ہے ہمیں فرق پڑنے کا نہیں ہے تیرے ویسے پانسو پیس اٹھائے ہمارے گھر کی دیلی چوم کے چلے گئے تیرے سے کیا بات کروں گا میں لونڈا ہے تو ابھی مجھے یہ بتائیے علی قادری صاحب آپ سب کے ایک برابر ہونے کی بات کرتے ہیں کتاب میں آسمانی کتاب میں لکھا ہے سورہ بینا سورہ نمبر نائنٹی ایٹ آیت نمبر چھے ایک سائل 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 ایک سائل اقادری جی اگر یہ بھٹکے ہوئے ہیں تو آپ کے یہ اگر گھر آئیں گے تو آپ ان کو سمجھائیں گے کہاں گلت نہیں ہے یا آپ ان کو سکول کریں گلت کہاں ہیں نا نا یہ بات سنو 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 پردیب سنو جی آپ ان سے بولیے میں یہ بات ایبیٹ پر نہیں کی جاتی ہے آسمانی کتاب یہ کیوں کہتی ہے کہ جو کافیر ہیں وہ ورسٹ آف کریچر ہیں بہترین مقلوب ہیں آپ ایسے مرتب جو ہے ہندو ہو گئے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے یعنی اسلام پر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہمارے اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہے اسی لیے لاکھوں لوگ سامچوڑ رہے ہیں کادری جی آپ پر اٹھ گئے کادری جی وہ سمپل سوال پوچھ رہے ہیں کادری جی کیوں اٹھ رہے ہیں کتاب میں جو لکھا ہے وہی میں پوچھ رہا ہوں میں اس دیبیٹ پر دوستوں کوئی اپینے نہیں لے رہا میں آپ پر یہ دیکھ سکتے ہیں کادری جی اٹھ گئے کیونکہ ایکس مسئلہ سائل نے کچھ سوال پوچھے شکریہ